بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل تین ہزار سات سو اٹیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حیات تیبہ میں جب کوئی شخص خواب دیکھتا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا میری خواہش تھی کہ میں بھی خواب دیکھتی ہوں اسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں میں ان دنوں غیر شادی شدہ تھا نخیص تھا اور نبی سلسلہ کے اہد مبارک میں مسجد نبی کے اندر ہی سویا کرتا تھا چنانچہ میں نے خواب میں دو فرشنوں کو دیکھا مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرح لے کے گئے میں نے دیکھا وہ بلدار کوئیں کے پیچ پیچ در پیچ تھی اور کوئیں ہی بلدار کوئیں کی طرح تھی اس کے دو کنارے بھی تھے اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں میں پہچانتا تھا میں اسے دیکھتے ہی کہنے لگا میں دوزخ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں میں جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے بعد مجھے ایک دوسرا فرشنہ ملا اس نے مجھے کہا کسی قسم کی فکر نہ کرو میں نے اپنا یہ خواب حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کیا